زیادہ کی ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ لیکن اس پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی مختصر وقت بہت ہی تھوڑا وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے مانگا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور وہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو نمازیں وغیرہ فرض کی ہے اس کو پورا کرنا ہے اب اس میں ہم گوھر کریں تو دین کے چوبیس گھنٹے اور چوبیس گھنٹے کی جو منٹے ہیں ساری کو تم جوڑو اور حساب لگاؤ اور اللہ جللہ جلالہو اور منوالو نے جو پانچ نمازیں ہمارے اوپر فرض کی ہے اس کا حساب لگاؤ فجر کی نماز جو ہے پانچ منٹ سمجھ لو سات منٹ سمجھ لو زہر کی نماز بھی سات منٹ سمجھ لو چودہ منٹ ہو گئی اثر کی بھی سات منٹ سمجھ لو اکیس منٹ ہو گئی مغرب کی تین منٹ اور اسی طریقے سے عیسیٰ کے چار منٹ تقریباً بیس یا پچیس منٹ پورے دن میں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس پچیس منٹ اللہ تعالیٰ کی خلوص اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوا جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا جائے اور ان کے علاوہ دوسرا جو وقت ہے وہ اختیار ہے تمہارے لیکن ان چوبیس گھنٹوں میں چوبیس منٹ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہم خالی نہیں کر سکتے اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر حروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم ایمان ڈائے ہوئے یہ ہماری بہت بڑی کوتائی ہے اتنی ساری چیزوں کے ساتھ اللہ جللہ جلالہو وعالہو کی خلوص اخلاص خشو خضو وغیرہ سب کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ اگر ہم ظاہری شکل بھی پیدا کر دیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور اتنی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں اس وجہ سے ہمیں پہلے تو غور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور حسنات کو غور کرنا چاہیے اس کو سوچنا چاہیے اور پھر اس کے مقابلے میں ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی حکام کی بجاوری کتنی ہم کر رہے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے اور پھر اس جتنی دیر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی حکم کی بجاوری کر رہے ہیں اس میں کتنی اخلاص کتنی محبت کتنا توجہ اور کتنا دھیان ہے یہ سب دیکھنا چاہیے ان سب دیکھنے کے بعد پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ساری سہولتیں اس وقت بھی حاصل کر رہے ہیں اور مرنے کے بعد بھی امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اور جنت الفردوس میں اللہ درجہ نصیب فرمائے تو اس صورت میں ہمیں یہ چیزوں کو دوسنا چاہیے اور اگر ہم سے کچھ کمی ہو جاتی ہے اور کمی ہو رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا راستہ بھی پیدا کر رکھا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے کا اس توبہ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ خوشی کے ساتھ سارے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو یہ دو چیزیں ہیں ان دو چیزوں کے اوپر ہمیں گوھر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے انعامات اور حسانات کا ہم سے شکریہ دا ہو رہا ہے یا نہیں اور اگر شکریہ دا نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا عز و نیاز اپنی عجیزی اپنی گلتی کا اقرار کر رہے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے اللہم صلی اللہ سیدنا و شفینا و حبیبنا و سندنا و سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و نبینا مولانا محمد و مبارک و سلیم تسلیماً کثیراً 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 اللہم لکا الحمد کلہو و لکا الشکر کلہو اللہم لا اسیسنانا لئیک انتا کما سنیتا لانفسک ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا وقینا زبا النار ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تکفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین ربنا لا تواخذنا ان نسینا و اختانا ربنا ولا تحمل علينا اثرن کما عملتا هو للذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعفونا و اکفر لنا و ارحمنا انتا مولانا فانسرنا للكوم الکافرین ربنا مقيمة صلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا رب اکفر لي و لوالدی و للممنین يوم يقوم الهساب ربنا حولنا من ازواجنا و ذریتنا قرت آئین و جلنا للمتقین اماما لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسألوکم موجبات رحمتک و اعظائم مقفرتک والغنیمت من کل بیر و سلامت من کل اثم لا تداع لنا زنباً إلا غفرته و لا حمّاً إلا فرشته و لا هجة هي لك رزاً إلا قضيتها يا رحم الرحمن اللہم حبب إلينا الإيمان و زينه في قلوبنا وَكَرِّحِ لَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْإِسْيَانِ وَجَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ اللہم تَاهِرْ قَلْبِ مِنَ النِّفَاقِ وَعْمَلِ مِنَ الرِّيَا وَلِسَانِ مِنَ الْكِزْبِ وَاِنِ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنِتُ الْآَيُنِهُمَا تُقْفِ السُّدُورِ یا اللہ ہم بہت گنے کار ہیں یا اللہ ہم بہت خطاکار ہیں یا اللہ تو جانتا ہے کہ کوئی گناہ حصہ نہیں جو ہم نے چھوڑا ہو یا اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کی ہے یا اللہ اب ہمیں احساس ہو رہا ہے اور ہمیں ندامت ہو رہی ہے یا اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں گناہ کر کے ہم نے تجھے ناراض کر دیا تھا لیکن اب سچی توبہ کر کے تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں یا اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما ہمارے تمام گناہوں کو مہاد اپنے فضل و کرم سے معاف فرما ہمارے سغائر کو بھی معاف فرما دے ہمارے قبائر کو بھی معاف فرما دے آمدن جو گناہ کیے ہیں اسے بھی تم معاف فرما دے نسیاناً اور خطان جو گناہ ہو گئے ہیں اسے بھی تم معاف فرما دے یا اللہ ہماری پوری پوری مغفرت فرما دے یا اللہ تمام گناہوں کو نعمہ عمل سے مٹا دے یا اللہ تمام گناہوں کو تمام آزاؤں سے بھی ختم فرما دے یا اللہ تمام گناہوں کو تمام جگہوں سے بھی تو ختم فرما دے ہماری توبہ کو سچی توبہ بنانے آئندہ تمام گناہوں سے بچنے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرما یا اللہ توٹی فوٹی جو کچھ عبادت ہو رہی ہے یا اللہ یہ تیرے حضور میں پیش کرنے کے قابل تو نہیں ہے لیکن یا اللہ ہم اس کو پیش کرتے ہیں تم ہم اپنے فضل و کرم سے کامل بنا کر قبول فرما لے ہمارے لئے صدقہ جاریہ اور زخیلہ آخرت بنا لے یا اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور فرما ہمارے بیماریوں کو دور فرما ہمارے مصبتوں کو دور فرما ہماری محتاجی اور تنگ دستی کو ختم فرما یا اللہ تمام شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما ہمارے اولاد کے حفاظت فرما ہمارے گروانوں کے حفاظت فرما یا اللہ تمام امراض سے اور جو مصبتیں آ رہی ہیں جو پریشانی آ رہی ہیں جو آفتیں آ رہی ہیں یا اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما ہمارے اولاد کے حفاظت فرما ہمارے آبا و اجداد کے حفاظت فرما ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما یا اللہ پوری امت محمدیہ کی حفاظت فرما یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے حال پر رحم فرما ہمیں علوم نافیہ نصیب فرما عمال صالح احتا فرما ہر قسم کے شرور اور فتن آفات اور بلیت الجن مسئلہ پریشانی حوادیث اور امراض سے اور خصوصاً امراض مزمنہ سے یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما یا اللہ تو ہم کو رشد و ہدایت عطا فرما تیری رضا مندی نصیب فرما تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لئے آسان فرما یا اللہ ہمارا ہر کام حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو ایسی سعادت اور توفیق ہمیں نصیب فرما یا اللہ ہمیں جو پریشان ہاں لہن کی پریشانی کو دور فرما ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما یا اللہ ہمیں جو محتاج ہیں ان کی حاجت کو پورا فرما یا اللہ ہمیں جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو غیب سے تو پورا فرما یا اللہ تیری عبادت کے لئے ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ جمع ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما نفس اور شیطان کی ہر شرارت سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ایمان کامل نصیب فرما اور کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما یا اللہ تو ہم سے لازی ہو جائے اور ہمیں تو اپنے سے لازی فرما دے یا اللہ ہماری دعاوں کو ماز اپنے فضل و کرم سے قبول فرما وصل اللہ تعالیٰ علا خیر خلقہ محمد وعالیٰ وعصابہ مبارک وسلم سبانا ربک رب العزت امائے سیفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين